بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عصد علی قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آؤ کام کریں مطلقہ ویڈیو کے آغاز سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عزوجل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے حصول برکت کے لئے آپ بھی پڑھ لیجئے میں بھی پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وآلہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ ویرز ابھی میں آیا ہوں اپنے امروزوں کے باغ میں اور ابھی جو عمل ہم اس باغ کے اندر کرنے لگے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود ہے ویرز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم گرمیوں کی فروٹنگ جو ہے وہ اٹھا چکے ہیں اور ابھی سردیوں کے فروٹ کے لئے جو ہے ہماری تیاری جاری ہے یعنی اس کی گوڑی وغیرہ کروائی ہے ہم نے اور ہم نے اس کے اندر خاد وغیرہ لگوائی ہے لیکن فروٹ فلائی جو ہے وہ مسلسل چلتی رہتی ہے اور اس کا سپریج جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ اپلائی کرنا ہی پڑتا ہے بار بار سپریج کرنا پڑتا ہے جب تک کہ موسم اچھے طریقے سے تھنڈا نہ ہو جائے چونکہ تھنڈے موسم میں فروٹ فلائی کا اٹیک جو ہے امرودوں کے اوپر پھل کے اوپر بہت کم ہوتا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو جب تک اچھے طریقے سے موسم تھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک یہ سپریج والی جو پریکٹس ہے یعنی سپریج کرنا ہمیں امرودوں کے باغ میں خاص طور پر نہیں چھوڑنا چاہیے تو وہ ہم ہفتے میں دو سے تین مرتبہ اس کے اوپر سپریج کر رہے ہیں لیکن ابھی ایک خاص چیز جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے ویورز کے اس موسم میں یعنی جب کہ گرمیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی کبار ایک ایسی بیماری ہے جو پھلوں والے باغ کے اندر آ جاتی ہے کہ جو اگر اس کا ٹائم کے اوپر ٹائم لی اس کا تدارک نہ کیا جائے اس کو ختم کرنا کی کوشش نہ کی جائے تو وہ ایسی بیماری ہے کہ بلکل امرودوں کو اور باغ کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتی ہے اور بڑی مشکل ہوتا ہے کہ ہم سردیوں کی جو ہے وہ فروٹنگ جو ہے اپنی من مرضی کی یا اچھے پیسے ہم اس سے نہیں کما سکتے چونکہ پھل کو ڈیمیج کر دینا ہے اس نے پودوں کو ڈیمیج کر دینا ہے تو کبھی کبار یہ بیماری جو ہے پھلوں کے باغات میں آتی ہے خصوصاً جو ہے امرودوں کے باغ میں تو ہمارے باغ میں بھی اس بیماری کا جو ہے وہ کچھ اٹیک ہوا ہے کسی کسی جگہ کے اوپر آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ علامتیں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سی ایسی علامتیں ہیں جو اس بیماری لگ جائے اگر باغ میں تو وہ کون سی علامت ہے کہ جس سے ہمیں پہچان ہوگی کہ یہ بیماری لگ گئی ہے اور دوسرا اس کے اوپر ہم نے کون سا سپری کرنا ہے باغ کے اوپر اور کس مقدار میں کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا بھی اور دیئے دیکھ لیں ابھی میں اسی پودے کے پاس لے کے چلتا ہوں جس کے اوپر اس بیماری کا اٹیک ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا چل جائے اب یہ دیکھیں یہ نورمن کنڈیشنر میں یہ والے پودے کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ امروض بھی ہے لگاوا بھی اس کے اوپر اور یہ مزید پھول وغیرہ بھی نکلے ہوئے ہیں یہ سردیوں کے فروٹنگ ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ پودا کہ جس کے اوپر اس بیماری کا اٹیک ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس بیماری کو کہتے ہیں ملی بھگ یہ ایک سفید رنگ کا کیڑا ہوتا ہے جو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی فنگس وغیرہ لگی ہوئے پودے کے اوپر یعنی جس کو نہیں پتا وہ یہی سمجھے گا کہ کوئی فنگس وغیرہ کا اٹیک ہے لیکن اس سفید رنگ کا کیڑا ہوتا ہے جو ایسے ایسے چلتا رہتا ہے اور جہاں جہاں سے اس کا گزر ہوتا ہے وہاں پہ وہ سفید دبے سے چھوڑ جاتا ہے اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے فنگس لگی ہوئی ہے پودے کو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے اس بیماری کی جو ہے پہچان کرواتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا جی ویئرز یہ دیکھیں ہمارے باغ میں کسی کسی جگہ کے اوپر اس بیماری کا اٹیک ہے یہ ابھی میں اس پودے کے پاس آیا ہوں کہ جہاں پہ ہم جو ہے یہ چیز دیکھ سکیں کہ کیا بیماری کی علامتیں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پھول سردیوں کے فروٹنگ کا جو ہے اس کے پھول ہیں اور پھل ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کیڑے نے اس پودے کی کیا حالت کر دی اور فروٹ کی کیا حالت کر دی یہ دیکھ لیں یہ مزید بھی تو یہ ایسے ہی عام فیم میں تو یہ لوگوں کو یہ ہی ہوگا کہ یہ کوئی فنگس وغیرہ کا اٹیک ہے یا کوئی جلساؤ وغیرہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ ایک مقصود کیڑا ہے اور اس بیماری کا نام ہے ملی بھگ یہ کبھی کبھار آتی ہے پودوں کے اوپر لیکن آ جائے تو جلدی جان نہیں چھوڑتی یکے بعد اگرے ایک سپریے کے بعد ایک آدھے دن کے گیپ کے بعد دوبارہ سپریے کرنا پڑے گا تب یہ کنٹرول ہوگا یہ دیکھیں نا یہ لوپودے ساتھ ساتھ ہیں اور ان کے اوپر اس بیماری کا اٹیک ہے یہ دیکھیں اب اس بیماری سے جان چھوڑوانے کے لیے اس کے تدارک کے لیے ہم نے کون سا سپریے کرنا ہے میں وہ سارا پروسس آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ میرے ساتھ رہیے گا یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ یہ اس قسم کی علامت اگر آپ کے باغ میں ہو تو آپ نے اس کا فوری طور پہ حل کرنا ہے فوری طور پہ اس کا تدارک کرنے کے لیے سپریے کرنا ہے میں آپ کے ساتھ سپریے کا نام سپریے کی کمپنی اور کس مقدار میں ہر ٹینکی میں ہم نے یہ سپریے یہ دوا یہ ذہر استعمال کرنا ہے آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں چلیں آئیں میرے ساتھ ابھی عرفان جو ہے وہ ٹینکی تیار کرنے لگا ہے میں آپ کو سارا پروسس عملی طور پہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فروٹ فلائی کے لیے ہم جو روٹین میں ہفتے میں دو سے تین مرتبہ سپریے کرتے ہیں یہ ٹائی کلورو فان ہے ٹائی سو گرام کا یہ پیکٹ ہوتا ہے اس سے ہم چار ٹینکیاں بناتے ہیں اور یہ ہم روٹین میں جو ہے پھل مکی کو فروٹ فلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سپریے کرتے ہیں تو یہ سپریے تو ہم نے کرنا ہی تھا تو ابھی یہ جو نئی بیماری کا ٹیک ہے اس کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ عرفان مہین ابھی یہ ڈال رہے ہیں دوائی ٹینکی کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کون سی دوائی ہے کس کمپنی کی ہے یہ دیکھیں یہ بائر کمپنی والوں کی یہ کانفیڈور سپری ہے اور یہ ہزار ایمیل یعنی ایک لیٹر کی یہ بوتل ہے یہ تقریبا ہمیں ساڑھے پچیس سو روپے کی ملی ہے کونفیڈور بائر کمپنی والوں کی یہ سپیشل جو ہے جو میں نے ابھی بیماری کا آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ میلی بگ میلی بگ بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی ہی محسر دوائی ہے یہ دیکھ لیں یہ ساری اس کی اس کے بارے میں یہ سفارشات لکھی نہیں ہے کہ کس فصل کے لیے کتنی مقدار آپ نے استعمال کرنی ہے تو ابھی ٹینکی کے اندر یہ کونفیڈور استعمال کر رہے ہیں پچاس ایمیل فی پچیس لیٹر میں یہ ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا موثر ہمیں فائدہ ہوگا اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ یکے بعد دیکھ رہی ہیں یعنی ایک سپریے کے بعد تقریباً ایک یا دو دن کے میکسیمم گیپ کے بعد یہ دوبارہ سپریے کر دیں تاکہ ہماری مزید تسلی ہو جائے اور اچھے طریقے سے ہم اس بیماری کا کنٹرول کر سکیں اب یہ دیکھ لیں کہ یہ فان بھائی ٹینکی تیار کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ ٹرائیکلور فان کا یہ جو مکسر تیار کر رکھا ہے یہ بھی انہوں نے اس کے اندر شامل کر لیا ہے اور کونفیڈور بھی اس کے اندر شامل کر لیا ہے ایک مقصود مقدار یعنی پچاس ایمیل فی پچیس لیٹر والی ٹینکی تو اس کے اندر ابھی یہ مکسر انہوں نے تیار کر لیا اور اب یہ سپری کرنا شروع کریں گے اچھا سپری کسی ایسے بندے سے کروانی چاہیے کہ جو اس کی ذرا سپیڈ سلو ہو اور اچھے طریقے سے وہ پودوں کو جو ہے وہ سپری سے نلا دے پھر یہ ہے کہ اچھا فائدہ حاصل ہو سکے گا اچھا ایک اور چیز ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں اور وہ کیا چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سرف کا پیکٹ ہے یہ تقریباً آدھا پونہ چمچ ہم ہر ٹینکی کے اندر ڈال رہے ہیں یہ تھوڑا سا ٹھک ہو جاتا ہے اس طرح یہ سارا جو مکسر ہے اور اس کو ٹھک کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پتوں کے اوپر پڑے گی دوا تو زیادہ دیر تک پتوں کے اوپر قائم رہے گی زیادہ دیر تک پتوں کے اوپر جمی رہے گی تو اس سے ہمیں مزید اچھا فائدہ ہوگا ہوا بغیرہ چلتی ہے دوب بغیرہ بھی ہوتی ہے اس طرح رات کو اوس پڑتی ہے تو دوا زائع نہیں ہوگی تو ہم یہ آدھے سے پونہ چمچ یا ایک چمچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں فی پچیس لیٹر والی ہر ٹینکی کے اندر یہ بھی ڈال رہے ہیں یہ ڈالنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ دوائی زیادہ دیر تک کا آرامد رہے اب یہ ارفان بھائی ٹینکی اٹھا رہے ہیں اور کس طرح سے سپریے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں تو ویرز تقید آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے باغ میں اس قسم کی علامت دیکھیں بغور معاینہ کریں اپنے باغ میں پودوں کا اگر اس قسم کی بیماری ہے تو اس کو فوری اس کا حل کرنے کے لیے آپ یہ والی سپریے کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھا فائدہ ہوگا جی بھی اور یہ دیکھیں اچھے طریقے سے پودے کو جو ہے وہ نلا کے آگے گزرنا ہے تاکہ کوئی پودہ کوئی پتہ رہ نہ جائے یہ اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے اس پائپ کو ہلاتے ہوئے تاکہ ہر پودے ہر پتے کے اوپر سپریے کارامت ثابت ہو اس طریقے سے پودے کو نلا دینا ہے اس سپریے سے یہ تو ویورز امید ہے آپ کو میری ویڈیو میری انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو یا آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل جس کا نام ہے اوکام کریں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میرا اور میرے چینل کا جو سلوگن ہے کہ فارغ نہیں رہنا کام کرنا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں بھولنا ابھی تک کے لیے اتنا ہی حسد علی قاضی کو اجازت دیجئے خدا حافظ